اسلام علیکم فرینز کیسے آپ سب لوگ دعا کرتے ہو آپ لوگ اچھے ہوں گے الحمدللہ دو دن کے بعد رمضان سٹارٹ ہو جائے گا اسی لئے میں آج کل رمضان کی تیاریوں میں لگی ہوں تو آج میں نے رمضان کیلئے والڈیکور کریے اور جو بھی میرے پاس پچھلے سال کا سمان تھا میں نے اسی سے ڈیکور کیا ہے تو بس تھوڑا سا اس کو اپریٹ کر لیا ہے اور میرے پاس LED لائٹ بھی تھی لیکن وہ خراب ہو گئی اج کل ہم لوگ کی ٹائمنگ فیر سے خراب ہو گئی ہے اب ہم لوگ فیر سے دوپیر میں تین بجے سوتے اور رات میں گیارہ ساڑھے گیارہ بجے اٹھتے تو صبح صبح آٹھ بجے اور یہ لگ بلتے ہیں ڈونٹ کھانا ہے تو بس ان کو لے کے میں جا رہی ہوں نیسٹو وہاں سے ان کو دونٹ دلا دوں گی اور کچھ سامان گھر کا لینا ہے وہ بھی لے لوں گی رمیس کو بولا چلنے کے لیے لے کیوں ہوں بلتے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے تو بس میں ان کو لے کے جا رہی ہوں انہوں نے اپنے ڈونٹ لیے اور میں نے تھوڑا سا سالٹ کا سامان لیا اور الہام کے ٹائپر ختم ہو گئے تو وہ لے لیے فیر الہام کو یہ جیپ نظر آ گئی بس وہ وہاں بیٹھ گئی اور اترنے کا نام بھی لے رہی تھی بس ایسے ہی ہم نے کرتے کرتے ایک گھنٹہ تو لگایا ہوگا اسٹور کے اندر گھومتے فرتے ہم لوگ نے شاپنگ کری نیسٹو سے واپس آئے تو بولتے گروسری جانا ہے آئس کریم لے لیے تو میں نے بولا مت لو اب بھی تو تم لوگ کی خاصی ٹھیک ہوئی ہے تو بولتے نہیں پیچھے پڑے رہے پھر مجھے دلانی پڑی الہام کو تو منائی نہیں سکتے آج میں نے نیسٹو سے یہ بریڈ لے کیا ہوں پہلی بار ٹرائی کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی سپنچی بریڈ تھا ایک دم صوف تھا تو بس میں نے بٹر کے ساتھ اس کو چائے کے ساتھ کھایا اب بہت ہی تیسٹی لگ رہا تھا دوپیر کا بارہ بچ گیا تھا ابھی تک یہ لوگ کھیل رہے ہیں الہام اور اشارل دونوں بلوکس کے ساتھ کھیل رہے ہیں الہام جو ہے نا اشارل کے بلوکس بار بار توڑ دیتی ہے اشارل بنا بنا کے مجھے دکھاتی ہے اور الہام کا کام اس کو توڑنا ہے پھر اس کے بعد میں دونوں میں فائٹنگ ہوتی ہے پھر اشارل اس کو مارتی ہے الہام روتی ہے اشارل کو واپس سے بنانا پڑا ابھی ابھی اس نے مجھے بنا کے دکھایا ہے لیگو سٹری پہلے اس نے سپر مارکٹ بنائی تھی ابھی ٹریز بنائیں آج ہم بنا رہے ہیں فش کری انڈین سٹائل سے تین ہری مرچے ایک بڑا ٹماٹر اور ایک میریم سائز کی آنین اس کو میں گرائن کر لوں گی یہ میرے پاس ہے ایک کلو رو فش اس کو میں نے تھوڑا سی حل دی اور نمک لگا کے راگ دیا تھا ایک گھنٹے تک اب میں اس کو تھوڑا سا فرائی کر لوں گی ایک دم گولڈن براؤن نہیں کرنا نہ ہی گریسپی کرنا ہے صرف ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا ہم نے اس کو نکال لے لیں تماتر ہری مرچے اور پیاس کو گرائن کر لیا میں نے اسی میں ایک چھمچ نمک آدھی چھمچ حلدی ایک چھمچ مرچی ایک چھمچ دھنیا اور آدھا چھمچ زیرہ فش ہماری اچھی طرح سے فرائی ہو گئی تھی تو جو بھی یہ نیچے جل گیا تھا وہ میں نے نکال لیا اور اسی پین میں تھوڑا سا آئل ڈال کے ایک چھٹکے میں نے میتھی دالا ڈالا اور تھوڑے سے کڑی پتہ اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لیا ابھی صرف ایک دن ہوا تھا مجھے کچین اورگرائز کر کے الہام آ گئی ہے اور بس اس نے سارے کلپس نکال کے لے گئی ہے اب وہ ایکہ کر کے پورے گھر میں پھلا دے گی بس مجھے بولتی ہے شوز پناو اور مجھے بھال لے کے چلو تو میں نے بس اس کو شوز پنا دیا اور میں نے بولا ڈیڈی کا ویٹ کرو ڈیڈی آئیں گے پھر چلیں گے میتھی اور کڑی پتہ ہلکا سا براون ہو گیا تھا اس کے اندر میں نے مسالہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا پھر دو چمچ دہی ڈالا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح سے بھون لیا ہے اشارال بھی آ گئی یہاں پہ پڑھنے کے لیے اور الہام بھی بولتی ہے مجھے بھی ایسے بیٹھنا ہے تو اس نے بھی اپنی چیر لی آئی ہے جب مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا تھا تو میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈالا ہے اور جب پانی میں بوئل آ گیا ہے تو میں نے فیش ایٹ کر دیئے فیش ایٹ کرنے کے بعد بس میں نے اس کو پانچ ویٹ پکایا اور بس ہماری فیش ریڈی ہو گئی یہ جو ہرہ دھریا میں نے واش کر کے کٹ کے رکھا تھا وہ ابھی خراب ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا تو وہ میں نے فیک دیا اس میں سے ابھی سمیل آنا سٹارٹ ہو رہی تھی تو جو دوسرا والا میں نے بنایا تھا ابھی وہ ٹھیک ہے تو مطلب یہ صرف ایک ہفتہ ہی چلے گا اور ایک ہفتے کے بعد خراب ہو جائے گا ابھی تین بیاتہ رات کے رمیز جلدی آ گئے تھے آج الہام جیسے دیکھا ڈیڈی کو ایسے حق کر دی جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں کی بچھڑی بھی ہے تو رمیز کے لیے میں چکن کرم کری ہوں یہ آج میں نسٹروں سے لائی تھی گریل چکن کیونکہ رمیز کو فیش پسند نہیں ہے اتنی زیادہ انہیں پسند ہیں مطلب ان کو فیش کھلانی ہوتی ہے تو مجھے اس کے اندر سے بونس ایک نکال کے دینا ہوتا ہے جیسے بچھوں کو کھلاتے ہیں رمیز بولتے ہیں پانی والی فیش کھون کھاتا ہے مطلب پاکستان میں تو صرف ڈرائے بنتی ہے مطلب مسالہ ہوتا ہے صرف پانی بلکل بھی نہیں ہوتا تو میں نے جب بدائی نہ اتنی ٹیسٹی بنی تھی تو چاول کے ساتھ نہیں اچھی لگی تھی پھر میں نے ان کو بھی ایسے ہی چاولوں کے اوپر ڈال کے دینا اور پھر فیش کو میں نے اپنے آپ سے ان کو بونس نکال نکال کے دینا تو انہوں نے بھی ایک پلیڈ واشا لگایا اچھا سے یہ رہو فیش ہے اس کو کٹنے کا کچھ سپیشل طریقہ ہوتا ہے جس سے کہ یہ فیش کڑوی نہ ہو لے کہ یہاں پہ سپر مارکٹ میں ان لوگ کو پتا نہیں ہے پتا نہیں کیسے کٹے ہیں انڈیا میں تو وہ جو بھائیہ لوگ آتے تھے گھر پہ وہ کٹ کے دیتے تھے اس میں تو کڑوی نہیں نکلتی ہے پتا نہیں یہاں پہ کیوں کڑوی نکلتی ہے میں سسٹر بھی بناتی ہے اتنی تیسٹی فشکری بناتی ہے میری ممہ بھی اتنی اچھی بناتی تھی فشکری تو بس رات میں ہم نے ساڑے تین مجھے کھانا کھایا اب یہ کھانا تھا یا بریکفست ہے ہمیں نہیں پتا پھر اشارہ رمیز کو بلتی مجھے بہار جانا ہے بہار جانا ہے جب میں کار میں گئی تو میں نے دیکھا کوشن پہلے سے رکھا ہے پھر میں اس میں بیٹھی ہوں تو بس دس میٹ کے لیے ہم لوگ گئے تھے اجوان بیچ تک تو مجھے پین تو بلکل بھی نہیں ہوا پھر میں نے رمیز کو بولا کہ صحیح اس دن ٹرائے ہوگا جیسے ہم دوبائی جائیں گے کیونکہ اس دن پتہ لگے گا کہ یہ صحیح کام کرتا ہے کہ نہیں کیونکہ دوبائی جانے کے لیے دیڑھ گھنٹا لگتا ہے آنے کے لیے بھی دیڑھ گھنٹا ہو تو جب میں گھر آتی ہوں تو مجھے بہت پین ہوتا ہے تو پہلے ہی ہم لوگ بس بس کی روپن گئے رمیز الہام اور شال کو پرام کر رہے تھے کہ نہیں جانا ہے اندر لیکن الہام کا موٹ خراب ہو گیا تھا پھر وہ رونے کا موو بنا رہی تھی پھر ہم لوگ نے بولا نہیں نہیں ہم لوگ جا رہے اندر پھر جب گئے تو دونوں بڑے خوش ہو گئے پھر یہ لوگ نے اپنے اپنے آئس کریم لی اور میں نے بھی فلیور آف دا منھ ٹرائی کیا تو یہ جو فلیور آف دا منھ تھا بہت ٹیسٹی تھا اس کا نام تھا اوبین کوکنٹ اور رمیز کو بھی اچھا لگا الہام کو بھی ٹیسٹ کریا میں نے شال کو بھی لیکن شال کو تین نہیں اچھا لگا شال آج پلاسٹک بیگ لے کر آئی تھی کہ اس کو سی شیل کلیک کرنے لیکن آج اتنی ویفز تھی رہا تو وہاں پہ ہم لوگ گئے نہیں نزدیک پانی کے کیونکہ ایک دم پانی باہر تک آ رہا تھا بس اس کے ہم لوگ دور سے ہی کھڑے رہے کے دیکھ رہے تھے اگر نزدیک جائے تھے پوری پانی کی چھٹیں ہم لوگ کے اوپر پڑھ رہی تھی تو بس ہم نے آدھ گھنٹہ ایسے واک کھری گھومتے پھرتے پھر ہم لوگ گھر آ گئے گھر آنے کے بعد اشارل اور الہام تو سو گئی تھی بس ایک دیرڑ گھنٹہ سوئی ہے پھر یہ لوگ اٹھ گئی پھر سب کو بھوک لگ گئے واپس سے تو یہ ہمارا سیکنڈ برکپس ہو رہا ہے ابھی تو ابھی صبح کا نو بچ ہے رمیز ابھی بھی موبائل میں لگے تھے ان کو میں بوریوز ہو جائیے آج جمعہ پڑھنے جانا ہے ان کو جن زن بھی فرائیڈے ہوتا ہے ان کو نیندی آتی ہے الہام اپنے ٹیپ کے ساتھ بھی جی تھی اشارل کو میں نے قرآن پڑھا لیا ساتھ میں بس کے بعد اشارل بولتی ہے ممہ مجھے بنی بنا کے دو تو پھر میں نے یوٹیوب پہ چیک کیا کیسے بناتے ہیں اس طرح میں نے بنا دیا بس جیسے بھی بنا نے آیا میں نے بنا دیا اچھا نہیں بنا مطلب کیونٹسا نہیں بنا اشارل بولتی ہے یہ تو کیونٹ نہیں ہے تو مانسٹر دیکھتا ہے میں نے بلا ہاں پھر الہام کو دیا تو الہام کو پسند آیا الہام کیا رہی تھی میں نے بلایا سکوشی سمجھ کے کھیل لو فیجٹ سمجھ لو اس میں رائز ہے فیجٹ کی طرح یوز کر سکتی ہو دو تین دن سے مجھے بھی نزلہ زکام اور گلہ درد سب ہو رہا ہے لیکن میں سو ہی نہیں پاتی ہوں لو کے جکروں میں ابھی تین بجرہ تھا الہفر دین نہیں آرہی اشارل بلتی مجھے نہیں سونا مجھے نیچے جانا اگر میں سو گئی تو میں نیچے نہیں جا پاؤں گی کل وہ سو گئی نہیں تو کل وہ سوتی رہی پوری رات کی گارہ بہنے تک تو اس لئے آج وہ بولتی میں سو ہوں گی نہیں تو وہ تین بہنے تک چاپتی رہی پھر تین بجرہ تو وہ دیچے چلی گئی پھر ساڑھے تین بہنے تک میں اور الہام ہم دونوں سو گئے یہ جو کلپس ہے اشارل کی نیچے شیئر کریے یہ اس دن جو پارٹی ویٹی کلاس پارٹی اس دن کی کلپس ہے اس دن اشارل بہت کچھ تھی ماشاءاللہ اس نے اپنے فرنڈ کے ساتھ اچھا ٹائم سپیٹ کیا ساتھ نے فوڈ بھی شیئر کیا سب نے اپنے اپنے گھر سے الگ الگ طرح کی فوڈ لے کے آئے تھے میں نے اشارل کو سینڈوش ٹرے بنا کے دیتی آج رات میں میں گیارہ بجے اٹھی تھی بچے ابھی تک سو رہتے پھر سب سے پہلے میں نے جا کے روٹی لے کے آئی اور روٹی لانے کے بعد میں نے شائے بنائے اپنے لیے ناشتہ کیا پھر اس کے بعد میں میں نے سوچا آج میں رمضان کی والڈیکل کر لیتی ہوں تو یہ جب سامان میں نے نکالا ہے میرے پاس پورا شال کی برڈے کا سارا سامان اس میں رکھتی ہوں میں تو اس میں سے جو بھی سامان مجھے چاہیے میں نے نکال لیا ہے باقی کا میں نے واپس رکھ دیا یہ میرے پاس ہیپی برڈے بینر تھا اسی سے میں نے رمضان کریم کا بینر بنانا تھا تو جو آلفابیٹ اس میں سے میسنگ تھے وہ میں نے درو کیے اس کو کٹ کیا پھر یہ بھی میرے پاس پڑھا ہوا تھا گیف رپ تو اس کے اوپر میں نے یہ اٹیچ کیا پھر اس کے بعد میں نے یہ بینر کے اوپر لگا دیا تو بس ایسے ہی کر کے میں نے سارے آلفابیٹ ریڈی کر لیے اور پھر میں نے بعد میں اس کو ہات گلو گن سے سٹک کر دیا تو ہمارا رمضان کریم کا بینر ریڈی تھا کوئی کوئی آلفابیٹ صحیح سے ہائٹ نہیں ہوئے تھے تو نو پرابلم میں نے اپنے دل کو تسلیر دی کہ یوز آئیٹم سے ایسے بھی بنایا تو بھی بہت اچھا بنایا اور یہ بھی میرے پاس پچھلے سال کا پڑا تھا اس کو بھی میں نے ہنگ کر دیا وال میں پہلے میں سوچی دی دینر ٹیبل جہاں پہ ہیں وہاں پہ بناوں گی لیکن میں نے سوچا کہ دینر ٹیبل پہ کوئی دینر تو کرتا نہیں ہے تو رمضان بھی بھی نہیں کرے گا سب نیچے ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں تو پھر بس میں نے یہ والے ہمارے ٹی وی کے سامنے لازٹ ٹائم بھی میں نے یہاں پہ ہی کیا تھا تو اس بار بھی میں نے یہاں پہ ہی کر رہی ہوں یہ ڈسکو لائٹ بھی میرے پاس شال کے برڈے کی تھے یہ بھی میں نے یوز کر لیا میرے پاس سٹیرز بھی نہیں تھی تو پھر چیئر کے اوپر چیئر رکھیں میں نے اس کے اوپر کھڑے ہو کے نیلز لگائی ہے اس کے نیلز لگانے کے بعد میں میں نے سارا ڈیکور جو تھا وہ لگا دیا سارا کچھ لگانے کے بعد ماشالہ اتنا اچھا لگ رہا تھا اور بچے ایسے خوش تھے جیسے کہ ان کی آج برڈے پارٹی کا ڈیکوریشن کر رہی ہوں میں الہاں بھی مجھے بار بار آکے بلتی ممہ ہیپی برڈے ہیپی برڈے میں نے بولا ہاں ہیپی برڈے جو بھی مجھے کوئی چیز چاہیے تھے میں اشار کو بولیتی تھی وہ میری ہیپ کر دیتی تھی یہاں پہ ہمارے ساتھ پرانک ہو گیا ایل ایڈی لائٹ تھی میرے پاس پچھلے سال کی تو میں نے سوچا چلو یہاں پہ میں لگا دیتی وہ کرٹن پہ اچھی لگے گی لیکن جب میں نے پورے کرٹن پہ لگا لی جب میں نے سوچ آن کیا تو وہ آن ہی نہیں ہوئی تو بس پوری محنط زائع اب پورے گھر کی صفائی کری میں نے پورے گھر میں کچھرا تھا سارے میٹرس کے نیچے سے سب طرف سے بنے کچھرا نکالا تو بس پرینڈز صبح کے چھے بے ہمارے سارے کام ہو گئے تھے پھر رمیز آئے ہم نے بریکپسٹ کیا بچوں کو شاور دیا اس کے بعد یہ لوگ اپنے کھیل میں لگ گئے تھے تینکیو فور ووچنگ با بائی